ہر گھر کا مسئلہ بچوں نے یہ سالہ نہیں کھانا وہ سالہ نہیں کھانا میرے گھر میں بھی یہ ہوتا ہے بچے مومن سبزیاں نہیں کھاتے تو میں آپ کو جھٹ پٹ ریسپی دوں گی جو آپ پانچ دس منٹ میں تیار کر کے بچوں کو خوش کر دیں گے اس کے لیے میں نے لیا تھوڑے سے پٹیٹوز اس کو میں فرائز کی طرح کٹ لوں گی اب میں ان کو کروں گی سٹیم فرائز کرنے سے بہتر ہے کہ ہم سٹیم زیادہ کر لیا کریں تو میں نے پین میں دو ٹیبل سپون آئل کے لیے ہے اس میں میں سارے پٹیٹو ڈال کے ایک ساتھ سٹیم کر لوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سارے پٹیٹو کٹھے ہی ڈال دیا ہے تو سٹیم پٹیٹو کرنے کے لیے میں اس میں ہلکی سی نمک مرچ اور تھوڑا سا پانی شامل کر دوں گی تاکہ سٹیم اچھی طرح بن سکے تو اب میں اس میں ہاف ٹی سپون نمک اور ہاف ٹی سپون جو ہے وہ سرخ مرچ کے شامل کر دوں گی کر کے تو پھر میں اس کو تھوڑا سا پانی آئڈ کر کے تو میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی پانچ منٹ لگیں گے تو ہمارے پٹیٹو بڑی اچھی طرح سے سٹیم ہو جائیں گے دو سے تین ٹیبل سپون پانی کے شامل کرنے آئے زیادہ نہیں شامل کرنا کر کے تو میں اس کو سٹیم کر لوں گی بہت اچھی طرح سے سٹیم بن جائے گی تھوڑے سے پانی شامل کرنے کی وجہ سے تو جب 50% ڈان ہو جائے تو پھر میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون چیلی سوس اور ون ٹیبل سپون سویا سوس کا شامل کر دیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اور پکنے دوں گی جب یہ سوفٹ ہو جائیں گے تو پھر اس کو میں تیز آنچ پر ہلکا سب ان کی بے بنائی کر لوں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پٹیٹوز ہیں وہ ہمارے تیار ہیں اب میرے پٹیٹوز سٹیم ہو گیا تو میں نے گھر کی پکی ہوئی ایک سادھا روٹی لیا ہے اس کے اوپر مکھن لگایا اب میں نے یہ دو ٹیبل سپون دہی کے لیے ہے اس میں تھوڑی سی نمک اور تھوڑی سی کالی میٹ شامل کیا ہے تو اس کو میں مکس کر لوں گی اچھی طرح سے تو روٹی کے اوپر سب سے پہلے میں کیچپ لگاؤں گی تھوڑی سی کیچپ لے کے روٹی ساری میں سپریٹ کر دی اب میں اس کے اوپر وہ جو فرائز ہم نے تیار کی ہیں آلو کے سٹیم کر کے وہ رکھ لوں گی اچھی طرح سے اس کو رول کرنے کے لیے دیکھیں آپ کتنی ماشاءاللہ سے کتنی اچھے فرائز ہیں سٹیم ابھی تک بھی نکل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گرم کرم مزے کی ہے اور سوفٹ بھی بہت ہے اب میں نے وہ دہی کی جو چٹنی بنائی تھی وہ لگا دی اس پہ لگا کے میں ہلکا سا اس پہ چارٹنسالہ لگاؤں گی آپ کیچپ بھی تھوڑی سی لگا سکتے ہیں میونیز کچا ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں وائٹ کروں گی کیونکہ آج کل سردھی کا موسم ہے بچوں کے گلے خراب ہو رہے ہیں تو اب میں اس کو ٹو ہاف میں کٹ کر کے تو اس کے اوپر ٹوٹ پک جو ہے وہ لگا دوں گی تاکہ یہ کھلے نا بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں میرے بچے بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور مزہ آئے گا اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے جھٹ پڑ سے ریسپی تیار ہو جائے گی بچے بھی خوش ممی بھی خوش نا دیادہ کام کرنا پڑا اور بچوں کا پیٹ بھی فل ہو جائے گا اگر پسند آئے تو ضرور لائک کیجئے